ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ جو 932 لوگ آئے ہیں اگر یہ میریٹ اگر لڑکے زیادہ پاس ہوتے تو اگر زیادہ پاس ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ میریٹ 100 کا ہوتا تو اس میں 195 لڑکے اور آسکتے تھے اور اگر میریٹ 105 کا ہوتا تو 191 لڑکے اور اس میں شامل ہو سکتے تھے اور اگر میریٹ 110 کا ہوتا تو تقریباً 167 لڑکا اور اس میں شامل ہو سکتا تھا تقریباً یہ 932 کی وجہ تقریباً یہ 14 یا 15 سو لڑکا ہو جاتا اگر میریٹ 100 تک اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفور پیرے دیستو جو کل آپ لوگوں نے ای پی ایس کی سیڈ پر ٹیسٹ کا جو شیڈول دیکھا تھا جو ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا تھا تو وہ آپ ریزلٹ کس طرح چیک کر سکتے ہیں میں تھوڑا آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں اور ساتھ یہ جو او ای سی ہے انہوں نے بھی انونس کر دیا ہے تو اس کی جیڈ پر بھی جا کر آپ کس طرح اس لسٹ میں اپنا نام چیک کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا آپ کا ٹو دی پوانٹ چلتے ہیں سب سے پہلے اب اپنے لیپٹاپ پر یا اپنے ڈیکسٹاپ پر جو گوگل کا سرچ بار ہوتا ہے آپ اس میں سمپل جو ہے نا ای پی ایس لکھیں گے تو ای پی ایس جیسے لکھیں گے سرچ کریں گے تو سب سے پہلے جو ای پی ایس کی سیڈ ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ ای پی ایس ڈاٹ جیو ڈاٹ کے آر یہاں پر کلک کیا تو جو اس کی مین سیڈ ہے یہ اس کا مین مین سیڈ کا مین جو پیج ہے وہ یہاں اپن ہو گیا ہے اب جو کل کی ڈیڑھ تھی یعنی کہ یہ تیس سپتمبر تک تو یہاں پر جو ای پی ایس ٹاپک میگ شوار دی ای پی ایس ٹاپک سکور تو یہاں پر جب لے کر کرسر آتے تھے تو یہاں پر ہاتھ بن جاتا تھا اور آگے چل کر اس میں کلٹ نمبر دیتے تھے تو وہ اس بندے کا ڈیٹا شو ہو جاتا تھا کہ کس دن آپ کا امتیان ہوا تھا کتنے آپ کے لسننگ میں نمبر آئے ہیں اور کتنے آپ کے ریڈنگ میں نمبر آئے ہیں تو یہ آج پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا یہ سیڈ جو ہے نا صحیح طرح ورک نہیں کر رہی اور شو نہیں ہو رہی امید ہے کل یہ پر سنتا کہ یہاں پر دوبارہ یہ سارا ورک کرنا شروع کر دے گی اور یہاں پر آپ اپنا ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں چاہے آپ فیل ہوئے ہیں یا آپ پاس ہوئے ہیں یا آپ جتنے بھی نمبر آئے ہیں تو آپ یہاں مکمل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لسننگ میں کتنے آئے ہیں اور آپ کے ریڈنگ میں کتنے آئے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کا جو مین بار ہے وہ کھول جائے گا اس میں آپ اپنی ایڈی اپنا جو آپ کا نمبر تھا کے ایڈی نمبر وہیں دیں گے تو وہ سارا آپ کا ڈیٹا شو کر دے گی اب یہاں پر یہ شو یہ ہاتھ نہیں بند رہ شو نہیں ہو رہا تو میں آپ کو جن لوگوں کی سیلیکشن ہوئی ہے اور جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ جن کا میرے ڈیک سو پندرہ بننا ہے اب میں آپ کو ان لوگوں کی وہ لسٹ دکھاتا ہوں کہ وہ لوگ وہ لوگ ایسی کی سیڈ پر کیسے چیک کریں گے تو اس کے لئے آپ یہ گوگل میں جا کر یہیں لکھیں گے جو ایسی کی سیڈ ہے www.oec.gov.p کے تو نیچے یہ سارج آپشن میں آگیا ہے ایسی کی سیڈ یہاں پر کلک کیا تو یہ تھوڑا سا ورک کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے جو مینہ دیا ہے ایمپورٹنٹ انانسمنٹ اسی ایمپورٹنٹ انانسمنٹ کو ہی کلک کریں گے یہاں جو مختلف قسم کی جو جابز آئی ہوئی ہیں پوری دنیا سے جو لوگ جاتے ہیں پاکستان میں تو یہ اسی کو کرسر پکڑ کا تھوڑا نیچے لیں گے تو یہ ایک انانسمنٹ آپ سپیشل ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ سکیجول جو دو ازار لڑکوں کا جو ریٹرنیز کے ٹیسٹ ہوگا یہ ان لوگوں کا شیڈول ہے اس بارے میں یہ ہے یہ سے کلک نہیں کرنا اس کے نیچے لے کر آنا ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کا شو ہو رہی ہے کہ ریزالٹ آف جرنل ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ دو ازار اکیس تو نیچے یہ لیسٹ آف فائنڈ راؤنڈ فرسٹ راؤنڈ ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ پاسر کی جو لیسٹ ہے یہ یہاں پر موجود ہے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ اس کی جو لیسٹ ہے یہ اس بھاری کی ساری اوپن ہوگی یہ تیتی تیس صفات پر مشتمل ہے میری طرف سے سب سے پہلا جو کہنی ڈیٹا ہے اس کا نام خلیل زہاید ہے اسے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور اس کے بعد اس لیسٹ میں دیکھیں تو یہ تقریباً نو سو اور بتیس لوگوں کا نام اس میں آیا ہوا ہے جو لوگ پاسر ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کا ایک سو پندرہ نمبر سے اوپر ایک سو پندرہ نمبر سے شروع ہوئے ہیں اور یہ دو سو میں سے یعنی کہ ایک سو پندرہ نمبر سے جو اوپر لوگ آئے ہیں جو میریڈ میں آئے ہیں تو یہ لوگ ہیں اور جو آخری خوش نصیب ہے جس کا نمبر نو سو بتیسوہ ہے تو اس کا نام ہے احمد شویب تو یہ لوگ ہیں جو اس لیسٹ میں شامل ہیں آپ اپنے جو کلٹی نمبر ہیں یہاں آپ سیڈ پر دیکھ کر اس سے بھی آپ نہ کنفارم کر سکتے ہیں کہ آپ کا بھی نام یہاں پر آیا ہوا ہے اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مرتبہ جو 932 لوگ آئے ہیں اگر یہ میریٹ اگر لڑکے زیادہ پاس ہوتے تو اگر زیادہ پاس ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ میریٹ 100 کا ہوتا تو اس میں 195 لڑکے اور آسکتے تھے اور اگر میریٹ 105 کا ہوتا تو 191 لڑکے اور اس میں شامل ہو سکتے تھے اور اگر میریٹ 110 کا ہوتا تو تقریباً 167 لڑکا اور اس میں شامل ہو سکتا تھا تقریباً یہ 932 کی وجہ ہے تقریباً یہ 14 یا پندرہ سو لڑکا ہو جاتا اگر میریٹ 100 تک بنتا اس لیسٹ میں آپ اپنا نام دیکھیں تسلی کر لیں اور اس کے بعد جو ای پی ایس کی سیڈ ہے وہ کل تک دوبارہ آپ ڈیٹ کر دے گے اس میں بھی آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں اور چیک کرنے کے بعد آپ بالکل کلیر ہیں تو آپ اپنا ٹائمز ہے بات کریں سکیل ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیں یہ ہی آپ کا سکیل ٹیسٹ ہے جو آپ کے فیوچر کا فیصلہ کرے گا اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کتنی آپ کوشش کر کے اس امتحان کو پاس کرتے ہیں اگر یہ آپ کو معلوم بات اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میں اسی جو لیسٹ ہے اسی لیسٹ کا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لینک ڈال دیتا ہوں آپ وہاں سے بھی جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنا نام تسلی سے دیکھ کر کہ آپ یہ اپرینڈ نکال سکتے ہیں اسلام علیکم